تب کو یوگا سریج میں پھر سے سواگت ہے کہ آپ یہ میرا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ میرا نام بکی سنگ ہے اور میں سورا اسٹی مرنگ کیا سینٹر کا فاؤنڈر ہوں اور پچھلے انہیس بیس سالوں سے سینٹر سکسیس فولی انڈیا میں کام کر رہا ہے تو دوستو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں دھیان کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں بتانا چاہیں کہ یوگا اور دھیان میں ریال میں ڈیفرنڈ کیا ہے یوگا ہماری بارڈی کے لیے فایدی مند ہے جبکہ دھیان ہمارے تھوڑڈ کے لیے ہمارے بیچاروں کے لیے فایدی مند ہے کیونکہ آپ کمپیوٹر کی لیگویز میں میں بولنا چاہوں تو جو یوگا ہوتا ہے وہ ہارٹ بیر کے لیے فایدی مند ہے اور جو دھیان ہوتا ہے وہ ساوٹ بیر کے لیے فایدی مند ہے تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں آپ کی دھیان کیسے کرنا ہے دھیان کے لیے سب سے پہلے ہم کو پہروں کو ایسے کر لینا ہے ایسے بیٹھ سکتے ہیں ایسے جیدی زیادہ آپ کو تکلیف ہوتے ایک ہی پہر کو کریں رائے پہر کو کر لیں اوپر لیکس کو لنچے رکھیں اور آرام سے بیٹھ جائے جس سے آپ کے پہروں میں کوئی درد نہ ہو کیونکہ یہ درد ہوگا تو آپ کا دھیان بار بار درد میں جائے گا تو آپ اچھے سے بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں اور ایسے کر لیں ایسے اور سامان روپ سے ہوتا کیا ہے کہ ہم ایٹمانسفیر کی ایئر کو ناک سے یا موں سے کہیں سے لیتے ہیں لیکن سانس کو فیفڑے میں لے جاتے ہیں اور جو مونا فیفڑا ہوتا ہے لینکس ہوتا ہے وہ ہماری آکسیلن کو ایبزورپ کر لیتا ہے باقی گندیگرے سے باہر نکال دیتا ہے اور گندیگرے سے میں ساؤنڈ بنتا ہے تو اس میں دھیان دینا ہے کہ سانس کو آرام سے لینا اور نکالنا ہے مدب نہ زیادہ لینا ہے اور نہ کم لینا ہے بلکل سامان روپ سے سانس کو چلے دینا ہے بردھیانے اس میں دیجئے کہ جہاں جہاں سانس جا رہی ہے وہاں وہاں من کو بھی لے جانا ہے جہاں جہاں سانس جا رہی ہے ہے یہاں من رہے گا ساس یہاں ہے یہاں مان رہے گا سانس یہاں ہے یہاں پر من بھی رہے گا جیسے جیسے ساشا جارہی ہے وہاں وہاں من کو بھی لے آنا ہے پھر سانس باہر نکال نکال جئے ہے تو من کو بھی باہر لے آنا ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا کہ آپ کا جو من ہے وہ کہیں بھاگ جائے گا اور سانس آپ کی چلتی رہے گی جیسے ہی آپ کو دھیان آئے کہ میرا من تو کہیں اور گھوم رہا ہے اور ہماری باڈی یہاں پر ہے تو آپ کو آپس من کو لے کر کے آنا ہے اور جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے سل کر دینا ہے اور پھر سے سانسوں کے ساتھ میں من کو رن کرنا ہے سانس یہاں نہ بھاگے اس کے لئے ایک اور اچھا ایڈیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اُلٹی گنتی گنئے جیسے آپ ایک بار سانس لیے تو 99 پھر نکالیے پھر 98 پھر 97 ایسے اُلٹی گنتی گنیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہاں کا من کهی بھاگ جائے گا تو آپ گنتی بھول جائیں گے اور جیسے آپ گنتی بھول جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرا من کهی اور بھاگ گیا ہے اور من کو واپس لائیے اور جہاں سے گنتی بھولے تھے جہاں سے گنتی بند کیے تھے وہیں سے پھر سے گنتی گننا سلو کر دینا اُلٹی گنتی گنتی سلو کر دینا ہے اور ایک چیز اور ساتھ میں ایمیجن کیجئے کہ جب آپ ساتھ لے رہے ہیں تو ایسا فیل کریے یہ کنوہ ہے ہمارے اندر میں کنوہ ہے اس میں سارے اکچھر بہت سارے پانی میں تیر رہے ہیں نائن ایٹ سیون جیسے آپ کو نائن ٹی نائن بولنا ہے ایسا فیل کریے کہ میں کنوہ سے نائن نائن دو بات پکڑ کے اکچھروں کو باہر لارہا ہوں ایسے اکچھروں کو باہر لارہا ہوں اے میں نے باہر نکال دیا اب نائن ٹی ایٹ لینے جا رہے ہیں کہ دیکھے کنوہ کے اندر جا رہے ہیں نائن ٹی ایٹ نائن اور ایٹ ہوں کو کنوہ میں دکھ رہا ہے یہ ہم یہ گئے گئے آپ نے پکڑ لیے نائن ایٹ کو پکڑ لیے اور واپس نائن ایٹ کو لاکر کا واپس باہر لارہے ہیں یہ دیکھے باہر آگئے یہ پڑا باہر چلا گیا آئین ایٹ اب نائن ٹی سیون کے لیے یہ جارہ دونوں دیکھ رہے ہیں نائن اور سیون کو پکڑنا ہے یہ جارہ کے اندر یہ نائن اور سیون یہ نائن اور سیون کو پکڑا باہر نکال دیا یہ ایک آئیڈیا ہے کہ ہمارا من نہ بھاگی ہے نا جیسے آپ سانس آپ لے رہے ہیں تو فیل کریے کہ ہم نائم کی سکو لے میں جا رہے ہیں سانس جا رہی ہے نائم ٹیس میں جا رہی ہے میں نے نائم ٹیس کو پکڑا سانس نکالتے ہوئے نائم ٹیس کو باہر آ رہے ہیں ایسے آپ مند کو کنٹرول کریے تو اس کو بولتے ہیں دھیان اب اپنے مائنڈ کو پورے کام میں بھی رکھتے ہیں اکچھروں کو باہر نکالنے میں اُلٹی گنتی گنتے میں تو آپ کا مائنڈ کنٹرول ہوگا اور اس سے فائدہ ہوگا کہ جو آپ کا دماغ ہے جو آپ کا استعمال ہن کا فیر ہے وہ کافی حتہ کنٹرول ہوتا ہے اور ہکرہار کے چھتر میں دھیان کا بہت بڑا رول ہے جو ہمارے اندر ہائیپرٹینسن ہے گصہ ہے ہین بھابنہ ہے یہ سب نکال جاتا ہے تو دوستو ہمیں پورا بیسواس ہے کہ آپ جرور دھیان میں اپنا دھیان دیں گے اور ڈیلی اس کو جتنی آپ کی عمر ہے اتنے میٹ کرنا ہے ایدی آپ کی عمر ہے بیس سال ہے تو آپ کو بیس میٹ کرنا ہے ایدی آپ کی عمر ہے تیس سال ہے تو آپ کو تیس میٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو اور بہتر ایمبرومنٹ کے لیے دن میں دو بار کریں ماننگ میں اور سام کو اور جب دھیان کرنے بیٹھیں تو ایدی پوزیوکار ہو تو آجو باجو سور نہ ہو تھوڑا ساندھ مہور رہے تو اور اچھا رہے گا تو ایدی آپ دھیان ڈیلی کرتے ہیں تو آپ شٹی میرنگ میں کافی فائدہ ہوگا تو بہت بہت دھنے بات آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری سب کام ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور آج سے ہی آپ دھیان شٹارٹ کریں آپ کا بہت بڑی فائدہ ہوگا دھنے بات موسیقا موسیقا موسیقا